سن پندرہ سو بیاسی میں اپریل فولس ڈے کی شروعات تب ہوئی جب پوپ چارلز نوے نے پرانے کلنڈر کی شروعات کی پہلے نیا سال ایک اپریل کو منایا جاتا تھا لیکن پندرہ سو بیاسی میں سے ایک جنوری کر دیا گیا پر کچھ لوگ پرانی تاریخ پر ہی نیا سال مناتی رہے اور انہیں ہی اپریل فولس کہا گیا سن اٹھارہ سو نوازی میں راشتری سوم سیوک سنکیس انستاپاک اور پہلے سر سنگچالک ڈاکٹر کیشو بلی رام ہیڈ گوار کا جنب ہوا تھا ورش انیس سو پچیس میں کیشو بلی رام ہیڈ گوار نے راشتری سوم سیوک سنکی نیو رکھی اور سن انیس سو چھتیس میں سنکی مہلہ اکائی کی نیو رکھی آج ایک دن سن انیس سو تریپن میں سوطنطہ سینانی اور وکیل آسف علی کا ندھن ہوا تھا سن انیس سو پیتیس میں دلی سے سینٹر لیزیسلیٹیو اسیمبلی کے صدس رہے اور مسلم نیشنل پارٹی کی نمائندگی بھی کی شہید بھگا سنگھ اور بٹو کیشوار دت نے جب لیزیسلیٹیو اسیمبلی بم پھیکا تو عدالت میں ان کا بچاؤ آسف علی نے ہی کیا تھا سن انیس سو چھتر میں آج ایک دن سٹیف جوبز اور ان کے سیوگی نے مل کر ایپل کمپنی کی ستھاپنا کی تھی اور سن دوہزار سات میں اس کمپنی کا نام بدل کر ایپل لنگ کر دیا گیا تھا آج ہی کے دن سن دوہزار چار میں گوگل نے اپنی ایمیل سیوائیں شروع کی اور اس کے بعد سن چار کی دنیا ہی بدل گئی ایمیل کو ویٹا ریلیس کے لیے انویٹیشن کے روپ میں شروع کیا گیا سن دوہزار سات میں یہ عام لوگوں کے لیے اپلبد کرائی گئی اس میں ویب ڈبلپمنٹ ٹکنیک کا استعمال کیا گیا جو کرانتی کاری قدم تھا آج ہی کے دن سن 1999 میں برٹین میں نیونتم ویتن کا نردھارن کیا گیا اسی دن سے ایک گھنٹے کے کام کے لیے کم سے کم 3.60 پاؤنڈ نیونتم ویتن کی درد تائی کی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس کامگار کی عمر 22 سال سے کم ہے انہیں بھی 3 پاؤنڈ پرتی گھنٹے سے کم ویتن نہیں دیا جانا چاہیے